نمسکر دوستو بجرگ نیوچ پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے موسم بی باگ کی جانکاری سب سے پہلے پانے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں بھارتی موسم بی باگ نے جاری کی چیتاونی اگلے چار دنوں تک دیس کے کئی راجعوں میں آندھی طفان باری باریس کو لے کر ہائی الیٹر مارچ تک ہوگی لگاتار باریس موسم بی باگ نے یلو الیٹر جاری کیا جیہاں دوستو دیس میں لگاتار موسم میں پریورتن آئے گا بھارتی موسم بی باگ کی مانے تو آنے والے تین سے چار دنوں تک لگاتار آندھی طفان باریس کو لے کر یلو الیٹر جاری کیا گیا ہے موسم بی باگ نے دیس کے پندرہ راجعوں میں چیتاونی جاری کی ہے 29 فروری سے ایک مارچ تک جو ہے پشیم وک چھوپ پوری طریقے سے سکریہ ہو جائے گا جس کے بعد باریس کا نیا دور شروع ہوگا کئی راجعوں میں چالی سے پچاس کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار سے آندھی طفان کے ساتھ باریس اور کئی جگہوں پر جو ہے تیج اولے گرنے کی آسنکہ بھی جتائی جاری ہے موسم بھی باگی مانے تو آنے والے تین دنوں تک لگاتار موسم بدلے گا 29 فروری سے دلی پنجاب ہریانہ اتر پردیش راجستان میں باریس دیکھنے کو ملے گی ان راجعوں میں تین مارچ تک موسم کی اگتی ویدیاں لگاتار جاری رہیں گی موسمی یہ بدلاؤ پروتر ایران سے اتپن ہونے والے چکرواتی پریسنچرن کے چلتے دیکھنے کو ملے گا موسم بھی باگی مانے تو 29 فروری سے تین مارچ تک پشمی ہمالے چھیتروں اور اتر پشمی بارت کے راجعوں میں گرج کے ساتھ باریس تیج ہوائیں صدور علاقوں میں باری باریس پاڑوں پر برب باری اور کئی ستھانوں پر اولہ ورشتی دیکھنے کو مل سکتی ہے موسمی باگی مطابق ایک مارچ کو جمہو کشمی لڈاک گلگیت بلٹیستان مجھوپر آباد اور ہمارچل پردیس کے الگ الگ استھانوں پر باری باریس اور برب باری کی سمبھاؤنا ہے دو مارچ کو الگ الگ استھانوں پر باری سے بہت باری باریس ہونے کی آسنگ ہے وہیں تین مارچ تک اترہ کھنڈ میں باری باریس اور برب باری کو لے کر یلو الڈرٹ جاری کیا گیا ہے موسم برمانوان کی ماننے تو ایک سے تین مارچ کے بیچ ہمارچل پردیس اترہ کھنڈ کے الگ الگ علاقوں میں اولہ ورشتی کی سمبھاؤنا ہے وہیں ایک مارچ کو راجستان ہریانہ پنجاب اور اتر پردیس کے ساتھ ہی مدیہ پردیس میں تیج آندی کے ساتھ باریس کا نیا دور شروع ہوگا کئی جگہوں پر تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے آندی تفان کے ساتھ آوائیں چلنے کی بھی آسنگ کا ہے جسے دیکھتے ہوئے موسم برمانوان نے یلو آلٹ بھی جاری کیا ہے موسم برمانوان کی ماننے تو اصم میں گھالے عرونا چل پردیس ناغالین چروپورا کے کئی حصوں میں لگاتار باریس کا جو اثر ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جسے دیکھتے ہوئے چیتاونی بھی جاری کی گئی ہے تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے تیج آندی تفان کے ساتھ باریس کی جو آسنگ کا ہے وہ جائر کی گئی ہے دیکھشنی مدیہ پردیس ویدرب اتراخنڈ کے کئی حصوں میں لگاتار باریس کا دور دیکھنے کو ملے گا پادوں پر ہو رہی برب باری کی وجہ سے میدانی راجیوں کے اندر سردی بڑھنا بھی شروع ہو جائے گی موسم برمانوان کی مطابق 29 فروری سے بیہار کے کئی جلوں و جھارکنڈ کے کئی حصوں میں تیج آماؤں کے ساتھ باریس ہوگی وہیں موسم بھی باقی نے 36 گڑھ میں لگاتار باریس کو لے کر اورینج الٹ بھی جاری کیا ہے کئی جگہوں پر تیج باریس کو دیکھتے ہوئے چیتاونی جاری کی گئی ہے وہیں موسم بھی باقی ماننے تو مہاراشتہ گجرات کونکنڈ میں بھی لگاتار باریس کا دور دیکھنے کو ملے گا اب بات کر لیتے ہیں کون کون سے راجیوں کے کون سے جلوں میں باریس ہوگی تو اس ویڈیو میں آپ کو اتر پردیس، راجستان، مدیہ پردیس، پنجاب، حریانہ، دلی، بیہار، جھارکنڈ، 36 گڑھ سمیت تمام راجیوں کے ایک ایک جلے کی جانکاری دیں گے تو آپ سے ریکویشٹ ہے لاشک تک آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یوپی سمیت اتر بھارت میں پھر سے بدلے گا موسم ہوگی جمع جم باریس اولے گرنے کی بھی چیتاونی ہیماچل پردیس تمیت دیس کے کئی راجیوں میں لگاتار باریس کا دور دیکھنے کو ملے گا یوپی کے کئی حصوں میں بھی لگاتار باریس کے آسنگ کا ہے موسم بھی باقی مانے تو ایک مارچ سے لے کر کے تین مارچ کے دوران اتر پردیس میں باریس کا نیا دور شروع ہو جائے گا یوپی کے تقریبا 35 جلوں میں موسم بھی بھاگنے چیتاونی جاری کی ہے اتر پردیس میں 29 پردیس سے تین مارچ تک لگاتار موسم میں بڑا پریورتن آئے گا اتر پردیس کے کئی جلوں میں الٹ بھی جاری کیا گیا ہے موسم بھی باقی مانے تو 29 پردیس کے ادھکانس اسوں میں تیج باریس اور اولے گرنے کی سمباؤنہ ہے اس کو لے کر الٹ بھی جاری کیا گیا ہے یوپی کے پریاغ راج چیترکوٹ سون بدر مرجاپور چندولی ملیہ مہود دیوریہ آجمگٹ جھانسی کو سامبی باندہ پھتیہ پور مہوبہ ہمیرپور للیت پور وارانسی سمیت ان یا کئی علاقوں میں پشن میں بھی چھوپ سکری ہونے کے قارن باریس ہونے کی سمباؤنہ ہے جس کے چلتے ہیں اگلے 24 گھنٹے کے بعد کئی جگہوں پر تیز باریس کے ساتھ اولے بھی گریں گے اور 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے تیز آندھی تفان بھی چلے گا اگر بات کریں بیہار اور جھارکرن کے موسم کی تو آنے والے دو دنوں کے دوران بیہار اور جھارکرن میں بھی کئی جگہ پر موسم میں پریورتن آئے گا آندھی تفان کے ساتھ باریس کی جو آسنگ کا ہے وہ بیہار میں بھی جاری کی گئی ہے بیہار کے کئی حصوں میں موسم بیباغ نے یلو الیٹ جاری کیا ہے موسم بیباغ کی ماننے تو بیہار اور جھارکرن میں کئی جگہ پر باریس کے آثار جتائی جارے ہیں دیش کی راجدہ نے دلی میں بھی آج باریس کا دور دیکھنے کو ملا موسم بیباغ نے بیہار کے کئی حصوں جن میں اتری بیہار پشیم بیہار اتر مدیہ دکشنی اور بیہار کے کئی حصوں میں باریس کی آثارنگ کا جتائی ہے وہیں دکشنی مدیہ پردیش دکشنی ستیس گرڈ اوریسہ ویدرب جھارکرنڈ اور گنگے پشیم منگال میں گرج کے ساتھ بوچھاریں پڑ سکتی ہے دیش کے راجدہ نے دلی سمیت کئی حصوں میں 29 فروری سے باریس دیکھنے کو ملے گی جسے تاب مان میں گراؤٹ درج کی جائے گی موسم بیباغی مانے تو ایک سے تین مارچ کو دلی کے کئی آس پاس کے علاقوں میں ہلکی سے مدیم باریس کی سمبابنہ ہے وہیں گروہ بارکو دن میں آسمان ساپ رہے گا لیکن راتری سے پھر باریس کا دور شروع ہو جائے گا دیش کے اینے راجیوں کے موسم کا حال جانے تو کسمیر کے انچائی والے علاقوں میں برپ باریس جبکہ میدانی علاقوں میں باریس دیکھنے کو ملے گی موسم بیباغی نے جو جانکاری دی ہے اس کے انصار ایک انیہ سکری پشیم وکچھوک کے پرباؤ سے جمعہ کسمیر اور آس پاس کے علاقوں میں 29 فروری کی راتری تک ایک یا ایک مارچ کی صبح سے تین مارچ کے دوپیر تک ویاپک باریس کی سمبابنہ ہے جھارکھن میں باریس کے بعد تاب مان میں کمی آئے گی موسم بیباغ کا نمانہ کی 28 فروری کو بھی آج باریس کے آسنگا تھی وہیں کئی جگہوں پر تیج باریس کو دیکھتے ہوئے یلو ایوم اورینج الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے اگر بات کریں مدیہ پردیش کے موسم کی تو مدیہ پردیش کے موسم میں بھی پچھلے دو دنوں سے لگاتار بدلاؤ ہے ایم پی کے کئی ایسوں میں 60 کلومیٹر پر تی گھنٹے کی ربطار سے تیج جوائے چلنے کی وجہ سے باریس اور اولے گرنے کی وجہ سے فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے آئی ایم ڈی نے مدیہ پردیش کے خرگون، ساجاپور، بوپال، ویدیسہ، رائسین، جبلپور، عمریا، سیڈول، انوپور اور سیدھی جلے میں بیجلی چمکنے اور 50 سے 70 کلومیٹر پر تی گھنٹے کی ربطار سے تیج جوائے چلنے اور اولہ ورشتی کے ساتھ تیج آندھی چلنے کی سمبابنہ جتائی ہے اس کے علاوہ موسم بھی باگنے چھیندوارا اور شیونی میں مدیہ مگرد کے ساتھ بیجلی چمکنے اولہ ورشتی ہونے کی سمبابنہ جتائی ہے کئی جگہوں پر 70 کلومیٹر پر تی گھنٹے کی ربطار سے آندھی توپان بھی چل سکتا ہے آئی ایم ڈی نے پردیش کے کھرگون، ساجاپور، بوپال، ویدیسا، رائسین، جبلپور، عمریا، سیدھول، انوپور، سیدھی جلے میں بیجلی چمکنے اور 50 سے 70 کلومیٹر پر تی گھنٹے کی ربطار سے تیج جوائے چلنے اور اولہ ورشتی کے ساتھ تیج آندھی چلنے کی سمبابنہ جتائی ہے اس کے علاوہ موسم بی باگنی چھندوارا اور سیونی میں مدیم گرج کے ساتھ بیجلی چمکنے اور اولہ ورشتی ہونے کی سمبابنہ جتائی ہے ساتھی بیتل اور بالا گھاٹ جلوں میں ہلکی سے مدیم باریس کی آسنگ کا موسم بی باگ کی طرف سے جائر کی گئی ہے نئے پشیب اکچوب کی وجہ سے لگاتار باریس کا دور دیکھنے کو ملے گا مہاراشتہ گجرات کونکن گوہ کے کئی علاقوں میں بھی اگلے تین دنوں تک علکی سے مدیم باریس کی سمبابنہ ہے کئی جگہوں پر موسم بی باگنی تیج باریس کو دیکھتے ہوئے یلو الیٹ بھی جاری کر دیا ہے موسم بی باقی مانے تو لگاتار موسم میں پریبتن آئے گا جس کی وجہ سے کئی جگہ پر اولے گرنے سے فصلوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے ایسے میں کسانوائیوں کو بھی سافدان رہنے کے لیے کہا گیا ہے تدیس کے کئی راجیوں میں لگاتار موسم بدل رہا ہے آپ کے راجیہ کا موسم آج کیسا رہا آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں آپ اپنی راجیہ اور اپنی جلے کے نام لکھے کمنٹ کریں تاکہ آپ کے یہاں کے جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچائی جا سکے آپ اس ویڈیو کو لگتا ہے